مسلم اللہ الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چنل لہور گھر میں آگ لگنے کے واقعے میں ایک نیا چہرہ بے نکاب ہوا ہے آدل کو اوپر جانے سے کس نے روکا ایڈوکیٹ آدل کس سے لڑ کر جو ہے وہ گھر آئے تھے ہنزا جانے کا پلان جو ہے وہ کس نے بنایا تھا کس کے ساتھ تھا کب وہ ہنزا جارے تھے آگ لگانے والے کو کس کس نے دیکھا گھر والے بول پڑے ہیں اندر لوگ زندہ تھے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ریسکیو والوں نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی اینی شاہد کا آنکھوں دیکھا حال کس طرح سے اینی شاہد نے دیکھا کہ ایک لڑکی جل رہی ہے اس کے بال جل گئے ہیں اس کے کپڑے جل رہے ہیں میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم باہر کی طرف آؤ باہر کی طرف آؤ لیکن وہ ہاتھ ہلا پا رہی ہے اور اگر میں جا سکتا ہوں تو ریسکیو والے کیوں نہیں گئے آپ سب کو پتہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور بھارٹی گیٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پولس جو ہے وہ خاموش ہے فیملی خاموش ہے جو بچ گئے ہیں اتنا بڑا سانے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی خوفناک آگ تھی اتنی خوفناک آگ کس طرح سے جو ہے وہ اچانک سے لگ گئی اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا انویسکیشن اس حوالے سے نہیں کی جا رہی اب آپ دیکھیں کہ جی پولس کی خاموشی کے وجہ سے یہ کیس اب دب رہا ہے لیکن تحقیقاتی ٹیم نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے گھر سے اکٹھے کیے کہ جو سیمپلز ہیں اس پر یہ بات سامنے آئے کہ گھر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے جو پھڑ سکے یعنی کہ کوئی بدہ سلنڈر ہوتا ہے کوئی آؤٹر یونٹ ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم تصور کر سکنا ہے کہ یہ پھڑ گئی ہو جس کے وقت سے اتنی آگ لگ گئی ہو تو انہوں نے تو کہہ دیا اپنی رپورٹ میں کہ ایسی کوئی چیز اس گھر میں نہیں تھی جو پھڑ سکے لاشوں پر موجود جو آتشگیر مادہ ہے اس نے صورتحال کو اسرک مشکوک بنا دیا ہے کہ اگر رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو پھڑ سکے تو پھر لاشوں پر جو آتشگیر مادہ ہے وہ کہاں سے آیا وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے سب حیران ہے کہ جی فریج نیچے والی منزل پہ تھا ایسی کا آؤٹر یونٹ جو ہے وہ چھت پہ تھا اگر گیس یا کیمیکل لیک ہوتا تو انہی دونوں میں سے کسی کا ہونا تھا نا اور کس چیز کا ہونا تھا تو دس افراد کو چھت تک پہنچنے کیوں نہیں دیا گیا چھت پہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ایڈوکیٹ آدل جعفری کے کولیک کا کہنا ہے کہ وہ سب لوگ مل کر ہنزا جا رہے تھے وہ لوگ بہت خوش تھے گھر میں آگ لگنے والا واقع ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے اگلے دن جی ان کے بھانچے کا برڈے تھا گھر والوں نے یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہونا تھا مجھے ان کے والے صاحب ہیں جو گھر کا سربرہ ہے وہ کہتے ہیں میں دوسرے گھر میں موجود تھا میں تقریبی پترہ سے بیس منٹ میں جب آگ لگنے کی مجھے اطلاع میں لی ہے اور ایڈوکیٹ نے ہی ان کو آگ لگنے کی اطلاع دی ہے یعنی کیوں اتنا مارجن تھا کہ اوپر وہ کمرے میں بیٹھ کے مختلف لوگوں کو کال کر رہے تھے کاش کاش ان کو کوئی کہہ دیتا کہ کال کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ اپنی جان بچاتے اور وہاں سے باہر نکلتے لیکن مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگ رہی ہے اب آپ لوگ اس بات سے اگری کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ یہ مجھے کچھ ای میلز آئی ہیں جس میں لوگ بات کر رہے ہیں جب میں نے اس پر غور کی اپنی ٹیم کو کہا تو یہ بات تو بڑی مستیریس ہے کہ جب لڑکا زہیب اوپر سے نیچے آیا وہ نیچے نکل رہا ہے کہ اس کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور پھر دروازہ وغیرہ کھولو ہم آ رہے ہیں جب اس نے دیکھا نیچے آکے کہ بڑی شدید آگ لگی ہوئی ہے اس کے بس موبائل نہیں تھا ایڈوکیٹ کے پاس ہی موبائل تھا اس نے سیڈیوں سے چیخ کر کیوں نہیں ان تک میسیج پہنچایا کہ نیچے تو تباہی مچی ہوئی ہے جب وہ دوبارہ اوپر کیوں نہیں گیا دو تین منٹ کی بات تھی وہ اوپر جا کر ان کو بتا سکتا تھا اس نے کیوں نہیں بتایا بڑی عجیب سی بات ہے یا اپنی جان اتنی پیاری تھی کہ اوپر ماں چھوٹے بچے بھائی سب جل رہے تھے یا اس کو پتا تھا کہ کچھ دیر بعد جل جائیں گے اس نے بچانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کیونکہ وہ لوگ تو اندر کمرے میں تھے انہوں نے اپنے ہم کو کمرے میں بند کر دیا نیچے تو یہی آیا تھا نا نیچے تو آکے اس نے جب منظر دیکھا کہ منظر تو آٹ آف کنٹرول ہے تو اس کو دوبارہ اوپر جا کر ان کو ساتھ اکٹھے لے کر آنا شہی تھا لیکن ایسا نہیں ہوا گھر والے جی یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے یہاں پر ان کی آخری رات تھی ایڈوکیٹ آدل جعفری نے بھی کچھ دن کے لیے گھر سے چلے جانا تھا کیونکہ وہ ٹرپ پہ جا رہا تھا بہن بھی شوہر سے لڑ کر بچوں سمیتھ جو ہے وہ یہاں پر آئی بھی تھی کافی دن سے وہ آئی بھی تھی شوہر کے ساتھ اس کی لڑائی چل رہی تھی دوسری بہن نے بھی اگلے دن یعنی کہ سالگرہ تھی اس دن آ جانا تھا یعنی کہ بارہ جولائی کو ایک گولڈن چانس تھا یہی وجہ ہے کہ حملہ جو حمسائی ہے اس نے جب دعویٰ کیا حمسائی نے جی دعویٰ کیا اور آن ریکڈ اس کے انٹرویوز موجود ہیں جہاں پر وہ کہتی ہے کہ جی کسی نے آگ لگائی تھی اور میں نے اس گھر سے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا مجھے بتاؤ تم کیوں ایسی باتیں پھلا رہی ہو پھر انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ جی وہ اور جھوٹ بول رہی تھی پتہ نہیں کیوں جھوٹ بول رہی تھی اور انہیں نہیں بتایا اب حمسائی کا دعویٰ تھا کہ اس نے کسی کو آگ لگا کر گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے آگ کی نویت اور شدت ہی ایسی تھی کہ سب محلے والے جو ہے وہ پریشان ہو چکے تھے ہر گھر میں چھوٹی موٹی آگ آپ کو بتایا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ جاتی ہے لیکن اگر گھر میں موجود سب لوگ جل کر راک ہو رہے ہیں تو یہ شورٹ سرکٹ نہیں ہے کیونکہ آگ سے پہلے بھی اتنے معاملات ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں جس پہ کبھی بھی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے اتنی خوفناک آگ نہیں لگی دس سیکنڈ میں سیڈیوں کا راستہ باہر نہیں نکل سکے کیوں نہیں نکل سکے چھت پہ نہیں پہنچ سکے بہت عجیب باتیں ریسکیور فاربرگیٹ کو یہ پہنچنے سے پہلے ہی اندر فسی افراد کو بچانے کی کوشش یہ لوگ کر رہے تھے اپنی مدداب کے تحت ایک لڑکا ہے اس نے انٹرویوز دیں اس نے انکشافات دیں اس نے کہا ہے کہ وہ چھت کے راستے کمرے تک پہنچ گیا تھا وہ کہتا ہے بڑے خوفناک مناظر تھے میں نے موہ پہ کپڑا باندھا تھا اور میں اندر اوپر کے راستے گیا ہم نے اوپر سے سب سے پہلے تالہ توڑا ہم نے تالہ توڑا تو میں جب نیچے گیا ہوں تو کہتا ہے کہ اس نے زہیر بابر کی نوازی کو زندہ کھڑے دیکھا تھا اس کے کپڑے اور بال جل رہے تھے لیکن وہ ہاتھ ہلا رہی تھی میں بار بار کہہ رہا تھا بیٹا تم ادھر آجو بیٹا تم ادھر آجو لیکن وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی یا وہ میری بات کو سمجھ نہیں رہی تھی میں نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن اتنے خوفناک مناظر تھے اتنا دھوان تھا وہ سانس لینا کہتا ہے مشکل ہو رہا تھا میں باہر آیا پھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو ہم نے پکڑنے کی کوشش کی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا پکڑنے کے ساتھ میرے دوست بھی تھے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کی باڈی اس کے انچو ہے اتر رہی تھی کہتا ہے ہم بھی انسان ہیں ہم ڈر گئے ہم خوف کا شکار ہو گئے ایک دن میں باہر آیا ہوں مجھے الٹی آئی ہے میں نے الٹیاں کی ہیں اس کے بعد میں نے چھت کے اوپر سانس لینے کی کوشش کی اندر کے مناظر بڑے خوفناک تھے اس کا کہنا ہے کہ جب ہم اندر جا سکتے تھے تو فائر برگیٹ آتا اور اندر جا کے ان کو بچا سکتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ فائر برگیٹ والے جب آئے تو وہ خوف زدہ تھے وہ ڈر رہے تھے وہ اندر جانے سے گھبرا رہے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ آگ کو پانی سے بجانے کی کوشش کریں اس کے بعد جب سب کچھ بج گیا تو اندر تو ہر چیز راک بن گئی تھی اتنے خوفناک مناظر تھے کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری روح کام پر رہی تھی درمیان میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہ کہتا ہے کہ سانس بڑا گھٹ رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگ اندر نیچے بھڑک کس طرح سے رہی ہے اگر ایک عام مندہ بچار نہیں جا سکتا ہے ریسکیو کرنے جا سکتا ہے تو ٹرین جو ریسکیو سٹاف ہے وہ ایک بار بھی اندر کیوں نہیں گئے وہ ٹائم پر کیوں نہیں آئے اور جو لڑکا زہیب بچ گیا ہے میری پھر اس بات کو مجھے بڑا مستیریس لگ رہا ہے کہ جو فریج ہے وہ نیچے والے پورشن میں ہے سب سے نیچے گراؤنڈ فلور جو ہے وہ خالی ہے وہاں پر کوئی اور رہتا تھا اس دن وہ لوگ نہیں تھے اس کے بعد فرس فلور پر فریج رکھا ہوا ہے سیکنڈ فلور پر یہ موجود تھے ایسی والے کمرے میں فرس فلور پر جہاں پر فریج رکھا ہوا ہے وہاں پر ایک کمرہ تھا وہاں پر ایسی نہیں لگا ہوا تھا تو یہ دونوں بھائی کبھی کبھی ادھر ہوا چلتی تھی تو کھڑکی تھی وہاں پر یہ وہاں پر ہوا کرتے تھے لیکن اوزر ایسی تھا تو سارے لوگ اوپر تھے اب جب اوپر ان کو کچھ بدبو آئی کچھ دیر پہلے ان کو بدبو آ رہی تھی ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تو ان کو لگا کہ کچھ چیز سڑ رہی ہے جب انہوں نے پورے گھر میں دیکھا تو ان کو سڑتی بھی چیز نظر نہیں آئی اس کے بعد جب زیادہ تھوڑا سی بدبو آئی تو انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر دھون آ رہا تھا انہوں نے ڈیسائیٹ کیا کہ ایڈوکیٹ صاحب وہ جائیں گے یا پھر زہیب جائے گا زہیب کو نیچے پھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کی امی نے بھی کہا تھا کہ زہیب تم نیچے جاؤ زہیب جب سیکنڈ فلور سے فرس فلور پہ آتے تو وہ دیکھتا ہے کہ فریش کے پاس آگ لگی بھی ہے وہ پورا پورشن آگ سے چل رہا ہے اس کو دوبارہ اوپر قدم واپس جانا چاہیے تھا اور اس کو بتانا چاہیے تھا کہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے تم لوگ نکلو یہاں پہ مت رکو آگ تو بہت شدید ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ نیچے گیا نیچے جا کر اس نے تالہ توڑا لوگوں نے مدد کی اور وہ خود باہر نکل گیا یہ سٹوری ہے اوپر جاتا ان کو بتاتا ان کو ساتھ لے کر آتا تو آس سب زندہ ہوتے بڑا آسان ہے چیزیں ڈال دینا کہ اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پر ہے کیا چیزیں موجود تھی جس نے آگ لگائی بہت ساری باتیں پتہ ہیں لیکن میں یہاں پہ کرنا نہیں جاتی کیونکہ پھر عجیب ہے یہ کام پولس کا ہے پولس کو دیکھنا چاہیے پولس انویسٹیکیشن کیوں نہیں کر رہی زہیب نیچے آیا اس نے دیکھا وہ اوپر کیوں نہیں گیا میرا صرف یہ سوال ہے کہ وہ اوپر کیوں نہیں گیا وہ سب فیملی کو لے کر رکٹھے نیچے کیوں نہیں ہے اس نے سب کوئی دیکھ لیا تھا لیکن اس نے فراموش کیوں کیا اس پہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے